اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکراب نہیں کیا تو بیل کا بٹن دبا کر سبسکراب کر لیں اگلے روز شام کے بعد کیپٹن ناغرہ نے اس سے ملاقات کی تھی جب حفیظ کی زبانی اسے علم ہوا کہ ممشور دہشتگرد جانگیر کو گرفتار کروانے جا رہا ہے تو کیپٹن ناغرہ کے لیے خود پر قابو رکھنا ممکن نہیں رہا اس کے دل کی دھڑکنے میں قابو ہوئی جاتی تھی اور اسے کپکپاہٹ کا احساس ہو رہا تھا تمہیں علمت ہے تم کیا کہہ رہے ہو ناغرہ نے بیچائنی سے پوچھا اسے ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میری آدھ ہی اس سے ملاقات ہوئی تھی اور ہم دونوں گہرے دوست بندے ہیں اگر آپ نے یہ موقع ہاتھ سے گوا دیا تو دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا کیونکہ دو روز بعد وہ بانڈی پورا سے کسی اور طرف نکل جائے گا حفیظ نے پور اعتماد لحظے میں کہا ٹھیک ہے لیکن کس طرح گرفتہ کراؤگے کیپٹن ناغرہ نے بیچائنی سے دوبارہ دریافت کیا اسی جگہ بڑے اتمنان سے کل دوپہر کو یہیں اسے نہتہ کر کے لے آؤں گا میں نے اسے بتایا ہے کہ یہاں میرے عزیزوں کا ایک بڑا اچھا باغ ہے جو بڑی اچھی پناہ گا بن سکتا ہے حفیظ نے دوبارہ اتمنان سے پوچھا ونڈرفل میں تمہیں مو مانگا انعام دوں گا تمہاری قسمت بدل جائے گی تمہارے دن پھر جائیں گے ساری زندگی عیش کر ہو گئے ناغرہ نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا دیکھئے سر جہانگیر کی گرفتاری کے بعد ایک پل بھی یہاں رکنا میرے لیے نممکن ہوگا مجھے اس بات کا اتمنان ہونا چاہیے کہ مجھے فوراں دہلی پہنچانے کا بندوبست کیا جائے کیونکہ میں نے اپنے گھر والوں کو آج صبح یہاں سے سری نگر روانہ کر دیا ہے جہاں سے وہ دہلی چلے جائیں گے حفیظ نے اسے پکا کردے ہوئے کہا جیسے تم چاہوگے ویسا ہی ہوگا ناغرہ کے تو خوشی سے ہاتھ پاں پھولیں لگے تھے اور ایک ضروری بات یہ بھی ہے سر کہ مجھے جہاں گیر کی گرفتاری پر رکھے گئے انعام کا آدھا حصہ ایڈوانس ملنا چاہیے حفیظ کی سبیات نے کیپٹن ناغرہ کو چونکا دیا کیونکہ حفیظ سیدھے لفظوں میں ڈائی لاکھ اور پھیکا مطالبہ کر رہا تھا جہاں گیر کی گرفتاری پر پانس لاکھ کا اعلان کیا گیا تھا کیا مطلب ہے تمہارا تمہیں کیا مجھ پر اعتباد نہیں کیپٹن ناغرہ نے پوچھا اگر آپ برا مت مانیں تو مجھے کسی پر اعتبار نہیں یہ بھی تو ممکن ہے آپ جانگیر کو گرفتار کرتے ہی سارے انعام کے چکر میں مجھے گولی مار دیں حفیظ لون نے کہا گولی تو میں تمہیں اب بھی مار سکتا ہوں لیکن میں ماروں گا کیوں کیپٹن ناغرہ نے قدر سنجید کی سے کہا نہیں کیپٹن صاحب آپ اتنی اہم اطلاع کے بعد مجھے گولی نہیں ماریں گے لیکن گرفتاری کے بعد اس کے چانسے ضرور ہیں ایڈوانس کی شکل میں کم از کم مجھے یہ اتمنان تو رہے گا کہ میں آپ کے گھر والوں کو کچھ دے کر مرا ہوں یا اپنے گھر والوں کو کچھ دے کر مرا ہوں حفیظ نے سنجید کی اختیار کی ہوئی تھی کہ اپن ناغرہ نے اس سے اچھی طرح واضح کر دیا کہ اب اس کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کھمانا ہے اور جب تک اسے آدھا ایڈوانس نہیں ملے گا وہ کچھ نہیں کرے گا ناغرہ نے اس پر بہت جال پھینکے کہ کسی طرح حفیظ مان جائے اور تھوڑے پیسوں میں اس کی جان چھوڑ دے اس نے واقعی یہی کچھ سوچا تھا وہ جہانگیر کو گرفتار کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کی چھٹی کرواتا کم از کم یہ پانچ لاکھ روپیہ تو سارے کا سارا اس کا ہوتا ناغرہ نے دکانداروں کی طرح بسے بلاخر ڈیڑھ لاکھ روپیہ ایڈوانس پر بڑی دیر کے بعد بلاخر اس نے نیم رضا بندی ظاہر کر دی ساتھ سی شرط آیت کر دی کہ رقم کیش کی شکل میں دی جائے ناغرہ کا برس نہیں چلتا تھا کہ اس کا خون پھی جائے اس نے بڑی مشکل اور حمد سے خود پر ضبط کیا ہوا تھا لیکن دل ہی دل میں بسم کھائی تھی کہ وہ جہانگیر کے کعبو آتے ہی حفیظ کو اپنے ہاتھ سے گولی مارتے کے بعد ساری رقم اس کی دونوں بینوں سے پوری کرے گا جنہیں کمبخت نے کہیں غائب کروا دیا تھا اور اب ناغرہ اس پوزیشن میں ہی نہیں تھا کہ ان کا پتہ دریافت کر سکتا سپہر کو جب حفیظ وہاں سے رخصت ہوا تو اس کے پاس ناغرہ کا دیا ہوا ڈیڑھ لاکھ رپیہ موجود تھا راکے دو ایجنٹ سائے کی طرح اس کا پیچھا کرتے وہاں تک آئے تھے جہاں حفیظ نے واپس پہنسنا تھا لیکن انہیں اس بات کا علم ہی نہ ہو سکا کہ چھے مجاہدین کی ایک جماعت نے ان پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی بانڈی کورا سے اس مضافاتی علاقے تک جہاں راہ کا سیف ہاؤسہ جہانگیر نے مجاہدین کا جاسوسی جال بچھا دیا تھا اب راہ کی ایک ایک حرکت پر وہ کڑی نظر رکھے ہوئے تھے مجاہدین کے اس آپریشن کی نگرانی ان کے تین بہترین کمانڈر کمانڈر حسین خان کمانڈر خالد اور کمانڈر مختار کر رہے تھے اور اس مشترک آپریشن میں مرکزی کردار جہانگیر نے ادا کرنا تھا مجاہدین کو احساس تھا کہ جہانگیر اندھے کونے میں سلانگ لگا رہا ہے لیکن ان کے دل گواہی دے رہے تھے کہ اپنے سابقہ تارناموں کی طرح اس مرتبہ بھی وہ سرخرو ہو کر ہی واپس لوٹے گا اس کے باوجود انہوں نے حفاظ اقدامات کے لیے کوئی قصر اٹھاد نہیں رکھی تھی اس آپریشن کی کامیابی سے وہ بہترین نتائج حاصل کر سکتے تھے ایک مرتبہ اگر روہ کو پرپور جواب ملتا تو مقامی ٹاؤٹوں کے حاصلے کم از کم ضرور پست ہو جاتے اور مجاہدین کا دب دبا بھی بڑھ جاتا حفیظ اور ناغرہ کے درمیان سام کے بعد کا وقت تیپ آیا تھا اس نے ناغرہ سے کہا تھا کہ وہ جہانگیر کو رات کے کھانے کے بعد سیر کے بہانے یہاں تک لائے گا اور ایک مخصوص مقام پر جس کی نشاندہی پہلے سے ناغرہ نے کر دی تھی کوئی بھی بہانہ کر کے چند منٹ کے لیے اکیلا چھوڑ دے گا جس کے بعد وہ فرار ہو جائے گا اور جہانگیر پکے ہوئے عام کی طرح لپٹن ناغرہ کی جولی میں گر پڑے گا کیپٹن ناغرہ کی حالت تاشی اور کھلاڑی جیسی تھی جس کے ہاتھ اچانک کوئی طرف کا پتہ لگ گیا ہو اس نے تو پہلے یہی سوچا کہ کرنل گوپال کرشنہ کو اعتماد ملے کر جہانگیر کی گرفتاری والا آپریشن بتائے لیکن اچانک ہی اسے یاد آ گیا کہ میجر رائے کچھ اکھڑ اکھڑ دکھائی دیتا ہے وہ کیپٹن ناغرہ کی پیدر پہ کامیابیوں کی وجہ سے اس سے حسد کرنے لگا تھا کیپٹن ناغرہ نے واضح طور پر میجر رائے کا بدلہ ہوا ربئیہ اپنے تئی محسوس کر دیا تھا اس نے پچھلے ایک ہفتے میں جو دو شاندار کامیابیاں حاصل کی تھی اس کے بعد سے عالی فوجی ہلکوں میں اس کا کام زیر بحث آنے لگا تھا اور اب جو سرپرائز وہ دینے جا رہا تھا اس کے بعد سے تو کرنل گوپال کرشنہ کی ناک کا بال بن جاتا کیپٹن ناغرہ نے بڑی سوچ بشار کے بعد یہ آپریشن اپنے طور پر انجام دینے کا فیصلہ کر لیا تھا وہ چاہتا تھا کہ جہانگیر کو ہتھکڑیوں میں جگر کر کرنل گوپال کرشنہ کے سامنے پیش کرے اور اسے چکرنا کر رکھ دے کیپٹن ناغرہ کو یقین ہو چلا تھا کہ جہانگیر اس کے گھڑے کی مسئلی ہے اور کل بھار صورت اس کے کانٹے میں پھز جائے گی اس نے جہانگیر کی گرفتاری کے لیے زیادہ دون دھڑکا کرنے کے وجہ اپنے سیف آوس پر موجود چھے جوانوں کو ہی اعتماد ملینا ضروری سمجھا تھا ناغرہ کو اس رہم نے بھیان لیا تھا کہ اگر گوپال کرشنہ کی مشاورت اس میں شامل ہو گئی تو یہ آپریشن بڑا وسیح ہو جائے گا اور جو کام وہ اپنے چھے جوانوں سے لینے جا رہا تھا اس کے لیے چھے سو کی نفری منگوائی جائے گی جو سارے بانڈیپورا کو گھیرے ملے گی فرار کے تمام ممکنہ راستوں پر پہرے لگ جائیں گے جگہ جگہ ناکے لگا کر چیکنگ شروع کر دی جائے گی غرض ایسی تمام حرکات ہوں گی جن سے مجاہدین خبردار ہو جائیں گے جس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت کا مسکم جو پہلے ہی حسد کی آگ میں چل رہا تھا اس اطلاع کو حضم ہی نہ کر سکے اور وہ محض اس وجہ سے کہ کہیں کل کا لانڈا کیپٹن رمیش ناگرہ اس سے آگے نہ نکل جائے اور اس کا سارا پلین ہی خواہ میں ملا دے انٹیلیجنس کے کھیل میں سب سے کامیاب ہسیار بے اعتمادی ہی تو تھا انہیں یہی تو بتایا جاتا تھا کہ ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھو کسی پر اس وقت تک اعتماد نہ کرو جب تک وہ خود کو اس کا اہل ثابت نہ کر دے اور جب اعتماد ہی کرو تو ایک حد تک محفظ رہ کر اور وہ اسی اصول پر عمل پیرا ہونے جا رہا تھا اس نے اپنے موجودہ ساکھیوں کی مدد سے یہ مارک اثر کر کے اپنے افسر اعلہ کو سرپرائز دینے کا پروگرام بنا رکھا تھا کیپٹن ناگرہ ابھی تک اس خوشوہمی کا شکار تھا کہ اس کے دونوں صاحب کا آپریشن کامیاب ہو چکے ہیں حفیظ لون نے آج رات کو شکار اس کے جال تک پہنچانا تھا اس کے بعد اس نے اپنے ساکھیوں کو مخصوص سگنل دے کر فوراں حفیظ لون سے چھٹکارہ حاصل کرنا تھا کمانڈر مختار نے جس خوشیاری سے الاس صبح ہی مجاہدین کو اس علاقے سے مناسب پوزیشنوں پر بٹھایا تھا وہ کیپٹن ناگرہ کے کمان میں بھی نہیں آسکتی تھی اس باقیرگرد موجود دوسرے باغات میں کام کرنے والوں کی عام درف یہاں لگی رہتی تھی گو کہ یہ کوئی مصروف گزرگاہ نہیں تھی لیکن اک کا دکہ مزدور اس طرف آتے جاتے رہتے تھے ان مزدوروں کے روپ میں رات کی تاریخی میں قریباً پندرہ بیس مجاہدین نے خود کو کیم افلاج کر لیا تھا ان کا تعلق مجاہدین کے مختلف گروپوں سے تھا لیکن وہ ایک ٹاسک فورس کی طرح کام کر رہے تھے ان مجاہدین کو بڑی صبر آزمہ ذمہ داری شونپی گئی تھی انہوں نے اگلا سارا دن اور رات یہاں درختوں کے جنڈ میں چھپ کر اس طرح وقت گزارنا تھا کہ اردگرد کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے اور اگلے احکامات تک سبر و رضا کے پیکر بن کر انتظار کرو اور دیکھو کی تعمیل کرنا تھی اس وقت جہانگیر اور حفیظ بانڈی گورا کے ایک محلے میں مجاہدین کی ایک آرزی پناگاہ پر چھپے ویٹھے تھے انہوں نے یہاں پیدل ہی اپنے ٹارگٹ تک جانا تھا جنڈیو کیپٹن ناغرہ سے تہشدہ وقت نزدیک آ رہا تھا حفیظ لون کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی اسے حیرت ہو رہی تھی کہ جہانگیر بلکل بڑے آرام سے مطمئن بیٹھا تھا اس نے شام کو نماز بھی معمول کے مطابق ادا کی تھی اور کھانا بہت پرسکون ہو کر کھایا تھا جبکہ حفیظ کے لیے نوال حق میں اتارنا ہی کاردارد تھا وہ ایک تو گزشتہ کارنامے پر زمیر کی خرش میں مبتلا تھا اور دوسری طرف یہ فکر دامنگیر تھی کہ آخر کیپٹن ناغرہ راکہ حفیظر ہے اور حفیظ اس طرح کس طرح بچ جائے گا اگر خدا نخواستہ نتائج جہانگیر کی توقعات کے مطابق نہ نکلے تو اس سے آگے وہ گچھ سوچنے سے بھی خوف صدا تھا اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اگر جہانگیر کے کھیلٹہ پانسہ پرٹ گیا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی جامع شہادت میں اس کر لے گا اس سے اپنے ضمیر کی خرش سے نجات کے لیے ہر ممکن انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا اشاز سے کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا کمانٹر خالد نے انہوں نے قرآن کے سائے میں دعاوں کے ساتھ رخصت کیا تھا ان کی رخصتی کے وہ مشکل پانس مر بعد ہی وہ پہلے سے منتخب اپنے ٹھکانے کی طرف چل دئیے کمانٹر مقبار حسین خان اور خالد کو حساس تھا کہ جہانگیر ایک خودکش مشن پر جا رہا ہے لیکن وہ کبھی اس دشمن کے مومتر نوالہ بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے انہوں نے راو کی طرف سے ہر ممکنہ عمل اور رد عمل کو ذہن میں رکھ کر منصوبہ بندی کی تھی اور اس کی حفاظت کے انتہائی اقدامات کیے تھے جن میں بطول خاص یہ احتمام کیا گیا تھا کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال کا سامنا ہونے کے بمشکل تین منٹ کے اندر اندر مجاہدین کی جوابی کاروائی ہو جائے جن مجاہدین کو گزشتہ رات کے اندھیرے میں یہاں کی مفلاج کیا گیا تھا انہیں مخصوص دوربین کے ساتھ ایسی پوزیشنوں میں چھپایا گیا تھا کہ کسی بھی ممکنہ کاروائیوں پر ان کی نظر رہے کمانڈر خالد نے خود ایسی پوزیشن لے رکھی تھی جہاں سے وہ را کے اس خفیہ ٹکانے کو ہٹ کر سکتا تھا جس میں بظاہر مزدوروں کے روپ میں خطرناک اسلحے کے ساتھ کیپنن ناغرہ کے ساتھ ہی موجود تھے اس نے اپنی پیکا پر نائٹ ویجن فٹ کی ہوئی تھی جس سے وہ چند سیکنڈ کے اندر سے ہٹ کر سکتا تھا دوسری طرف دکوہنا مشک اور آزمودہ مجاہد اپنی لانگ رینج گنوں کے ساتھ موجود تھے جو اندھیرے میں آواز پر بھی نشان لگانے میں مہارت ٹکتے تھے اس امکان کو اپنے ذہن میں مکمل محفوظ کر رہا تھا کہ دوسری طرف را والے بھی دونوں کی نگرانی کر رہے ہیں حفیظ لون کے جسم پر لرزہ ستاری ہونے لگا تھا اس سے اپنے دل کی دھڑکن بے قابو ہوتی دکھائی دے رہی تھی اور اپنے آسان بحال کرنے کے لئے مسلسل قرآنی آیات کا ورد کر رہا تھا جبکہ جہانگیر کی انتہائی کوشش تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو حفیظ نارمل رہے اس کے سارے کھیل کا دارمدار حفیظ کے نارمل رہنے پر ہی تھا اس لئے وہ اسے لاپرواحی سے باتیں کرتا جا رہا تھا کہ حفیظ کا دھیان بٹا سکے اس نے روانگی سے پہلے حفیظ کو اس کے فرائض سے آگاہ کر دیا تھا اور امید کر رہا تھا کہ حفیظ اس کے تیار کردہ ڈرامے کے مطابق ہی ایکٹ کرے اس کے سارے کھیل کا دارمدار حفیظ کے نارمل ایکشن پر تھا دونوں اب اسی راستے پر چر رہے تھے جس کے دو رویا بنے درخت کی کتار انہیں اس مقام تک لے جاتی جہان راہ میں اپنا سیف ہاؤس بنا رکھا تھا جہانگیر آگے تھا اور حفیظ اس کے پیچھے چر رہا تھا جیسے ہی وہ درختوں کے جنٹ سے ایک قدرے کھری جگہ پر پہنچے دونوں کو ایک گھنے درختے پیچھے آہٹ کا احساس ہوا حفیظ نے اسی دوران خود کو نارمل کر لیا تھا اور ان لمار کے دیئے اب تک جہانگیر سے زینی طور پر تیار کر دایا تھا آہٹ محسوس کرتے ہی اس نے اپنا پسٹوال نکال کر جہانگیر کی طرف تال لیا ہینڈز اپ اس نے جہانگیر کو للکارا اور جہانگیر نے ہونگوں کی طرح ہاتھ اوپر اٹھا دیے کیپٹن ناکرہ اور اس کے ساتھیوں کے لیے حفیظ کا یہ ایکشن بڑا غیر متوقع تھا لیکن غیر قدرتی نہیں تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں چھپا ہوا تھا اور انہوں نے اچانک جہانگیر کو گھیرے میں لے کر بلکل اسی طرح ہینڈز اپ کرائے تھے جس کے بعد اس کے ایک ساتھی نے سیلنچ لگے پسٹوال سے حفیظ لون کو موقع پر ٹھیر کر دینا تھا اور انہوں نے درخت کے اسی جن میں چھپی جیپ میں جہانگیر کو ڈال کر فوراں یہاں سے لے جانا تھا کیپٹن ناکرہ اور اس کے دونوں ساتھی اچانک کی ان کے سامنے آگئے تھے اس نے تب یہی سوچا کہ شاید لارس میں اندہ حفیظ لون اپنے نمبر بنانے کے لیے جہانگیر کو ایک طرف سے باندھ کر اس کے سامنے پیش کر کے اپنی اہمیت جتانے کے چکر میں ہے ویلڈن حفیظ شاواز کہ اپنے ناکرہ اپنے پسٹوال جہانگیر کی طرف تان کر حفیظ سے کہا اسے باندھو گرفتار کر لو اسے اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا جن کے انتظامات پہلے سے مکمل تھے ان میں سے ایک نے اپنی جیکٹ کی جیب سے پتلی سی مضبوط رسی اور دوسرے نے ایک بڑا سا کاری رنگ کا رومان لکا دیا ان میں سے ایک نے پھورتی سے جہانگیر کے ہاتھ پیشے کی طرف باندھ میں تھے اور دوسرے نے ایک آنکھوں پر سیاہ پٹی وان نہ تھی جہانگیر نے منصوبے کا مطابق حفیظ کو لانتان کرتے ہوئے اپنا روح اس کی طرف کیا حفیظ لو نے اس کی ہدایت غصے سے اسے گالی دے کر شکب کہا اور بالکل نیسرال انداز سے جہانگیر کی طرف سے اس طرح بڑھا جیسے اسے پسٹوال کا دستہ مارنے کا ارادہ رکھتا ہو جہانگیر کی طرف بڑھتے ہو اس نے جہانگیر کی ہدایت کے مطابق اپنی پوزیشن ایسی کر لی تھی کہ وہ جہانگیر اور کپٹن ناغرہ کے درمیان آ گیا تھا این ان لمحات میں جہانگیر نے اپنے دونوں قدموں پر سارے جسم کا بوز ڈالا اور خود کو اس طرح فضاء میں اچھانا جیسے اس کے پاؤں میں سپرنگ لگے ہوں ناغرہ کے لیے اس کا عمل اتنا غیر متوقع اچانک اور خوفناک تھا کہ ایک لمحے کے لیے تو وہ گڑھ بڑھا کر ہی رہ گیا اس نے جب تک اپنا پسٹوال صدا کیا جہانگیر کا ایکشن مکمل ہو چکا تھا اس کی فضاء میں گومتی ہوئی لات حفیظ کے پہلو سے برامد ہوئی اور جناٹے کی آواز پیدا کرتے ہوئے کہ اپنے ناغرہ کی گردم کے پیچھلے حصے پر اتنے زور سے لگی کہ وہ چکرا کر موں کے بل زمین پر گر پڑا ناغرہ کے دونوں ساتھیوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی رسی اور کالا کپڑا پھینک کر شاید اپنے حسنوں سے پسٹوال نکالنے کے لیہار بڑھائے لیکن ان کی حسرت دل ہی میں دم توڑ گئی حفیظ لون کی پسٹوال نے شولہ اگلا اور ان میں سے ایک اپنے پیٹ کی طرف جلدتا ہوا زمین پر گر پڑا جبکہ زمین پر اپنے پاؤں ٹکاتے ہی جہانگیر دوبارہ اسی پوزیشن میں واپس لوٹا اور اس مرتبہ اس نے دونوں پنجوں پر اچھل کر پوری قوت سے فلائنگ کی دوسرے حمل آور کے سینے پر رسید کی جو الٹ کر دور جا گیرا پسٹوال ناغرہ کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گیرا تھا اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اپنا آہات ہی آگے بڑھاتا جہانگیر نے اس کی گردم کے پچھلے حصے میں اتنے زور چھے کسی خاص مقام پر لات رسید کی تھی کہ اس کے چودہ طبق روشن ہو گئے اور آنکھوں کے سامنے پارے ناشنے لگے اسے اپنے آسان خطا ہونے کا احساس ہو رہا تھا بیجلی کسی پورتی سے اب جہانگیر نے بھی اپنا پسٹوال نکال لیا تھا چند منٹوں بعد ہی وہاں پانسہ پرٹ چکا تھا اور اس رسی سے حفیظ دون کیپٹن ناغرہ کے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ رہا تھا جس حملہ آور کو گولی لگی تھی وہ چند ثانی کے لیے ترپا لیکن تھوڑی دیر بعد بے حیث و حرکت ہو گیا ابھی حفیظ نے رسی باندھنے کا عمل وہ مشکلی مکمل ہی کیا تھا جب اچانک ہی جہانگیر کو یوں لگا جیسے اس پر کسی فوج نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا ہو یہ وہ مجاہد تھے جو ان درختوں کے جھنڈ میں کمانڈر خالد کی کمان میں چھپے ہوئے تھے اور تین منٹ بعد ہی ان کے سامنے موجود تھے الحمدللہ ماشاءاللہ مبارک مبارک ہر مجاہد کے موں سے بے ساختہ کلمات مکر رہے تھے انہوں نے اگلے تین چار منٹ میں ناغرہ اور اس کے ساتھی کو ان کی وہاں چھپی ہوئی جیپ میں ڈال لیا اور ڈرائیونگ سیٹ کمانڈر خالد نے خود جنبھالی تھی ابھی اس نے انجن سٹارٹ ہی کیا تھا جب ان کی اکم سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں کمانڈر مختار کی کمان میں مجاہددین نے کیپٹن ناغرہ کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا جو سیف ہاؤس میں کیپٹن ناغرہ کی اگلی ہدایات کے منتظر تھے ان پر یافت بلائے ناغہانی کی طرح روٹی تھی اور اب وہ حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ہسیار سنبار رہے تھے ان بیچاروں میں سے دو کو ہی چند منٹر تک کھڑکیوں سے فائرنگ کی مولد نصیب ہوئی تھی جب وہ سب اپنے کمرے سمیت پک سے اڑ گئے اور اس کی وجہ سے فرصف یہی تھی کہ ان پر اتنا شدید حملہ ہوا کہ مجاہددین نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا را کے بانڈی پورا ہیٹ کوارٹر میں یہ میسیج میجر رائے نے خود موصول کیا تھا ایک زہر خندہ مسکراہت اس کے ہونٹوں پر جم گئی اس کے سر سے گویا ایک پہاڑ جیسا بوجھ خود بخود ہٹ گیا ہو جو کام اسے خود کرنا تھا وہ مجاہدین نے ہی کر دیا تھا وہ تو ضمیر کی ملامت سے بھی بچ گیا پگرما میجر رائے نے کہ اپنے ناغرہ کو مجاہدین کے ہاتھوں مروانے کا مکمل دوبست کر گیا تھا وہ کسی بھی ڈبل کراس کے ذریعے یہ خود مجاہدین تک پہنچا سکتا تھا اس کے بعد ناغرہ جو اب اس کے راستے کا پتھر بن چکا تھا اس کے راستے سے ہٹ جاتا تینکیو اشور اس نے ذریعہ لب بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اس بات کا اسے اچھی طرح گمان تھا کہ اگر یہ وائرلیس میسید صحیح ہے تو اب تک مجاہدین کے ہاتھوں کیپٹن ناغرہ کا کریا کرم ہو چکا ہوگا اسے مجاہدین کی سیدیہ میں طاقت کا بخوبی اندازہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ انہوں نے اگر منصوبہ بندی کے ساتھ راو کے اس خفیہ مرکز پر حملہ کیا ہے تو جوابی رد عمل کے تمام امکانات کا توڑ سوچ کر ہی کیا ہوگا میجر رائے کو البتہ پریشانی ضرور لاحق ہو گئی تھی کہ کیپٹن ناغرہ کے اس سے فاؤس کا علم اسے کیوں نہیں تھا اس بات کا تو سوال ہی نہیں ہوتا تھا کہ کرنل گوبال کرشنا کو بھی اس کی خبر نہ رہی ہو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس کا کرنل ایک کیپٹن کو کل کے لانڈے کو اس پر فوقیت دینے لگا ہے اس کا پارہ آسمان کو چھونے لگا تھا بھگتو بیٹا بھگتو اول تو تم زندہ نہیں بچو گے کیونکہ تمہارے ہاتھوں دو بڑے کارنا میں انجام پائے ہیں اور مجاہدین اپنے کسی بھی ساتھی کے قاتل کو نہ تو سودے بازی کے لیے استعمال کرتے تھے نہ ہی اسے معاف کرتے تھے اگر پھر بھی تم کسی طرح بچ گئے تو کم از کم ساری زندگی کے لیے راک اس ڈیٹ سے ضرور نکل جاؤ گے کیونکہ کرنل گوبال کرشنا راک اس اصول پر بڑی سختی سے عمل پیرا تھا کہ ایک مرتبہ دشمن کی نظر میں آ جانے والا کوئی بھی افسری ایجنٹ ان کے کام کے لائق نہیں رہتا میجر رائے دل ہی دل میں یہ سوچتا ہو مسکرائے اور اس کے تنہے ہوئے آساب ڈھیلے پڑ گئے چونکہ یہ پیغام راک کی مخصوص فریکنسی پر بیا گیا تھا اس لئے اس بات کے امکانات کم ہی تھے کہ وہ اس علاقے میں موجود مختلف فورسز نے بھی وصول کیا ہو اور ابھی تک کوئی ان کی مدد کو پہنچا ہو یوں بھی یہاں یہ حصول تھا کہ راہ اپنے معاملات سے خود ہی مرتی تھی اور جب تک کرنل گوپال کرشنا میجر رائے کی طرف سے سیکیورٹی فورسز کو کوئی حکم نہ پہنچ جاتا وہ لوگ راہ کے کسی سیف آس کی مدد کو نہیں جا سکتے تھے کرنل گوپال کرشنا دوسرے کمرے میں شراب نوشی سے دل بہران رہا تھا جب میجر رائے اپنے دل میں پورت لڈو لے کر بظاہر بڑے سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوا سر اس کے موں سے نکلا کرنل گوپال کرشنا نے بلکل نورمال انداز میں اس کی طرف سے اس صفامی نظروں سے دیکھا اور میجر رائے نے بی گوڈ میسیج والی سلک اس کے سامنے رکھ دی تاغذ پر نظریں دوڑاتے ہوئے کرنل گوپال کرشنا اچانک اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا او مائی گاڈ اس کے موں سے بے ساختہ نکلا میجر رائے نے زندگی میں اسے کبھی اتنا بدحواس نہیں لے کا تھا اس کے لیے اپنے جذبات کا چھپانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا شاید یہ کیپٹن ناغرہ کا اس نے اپنی بات ادوری چھوڑ دی او ییس ویری سیڈ کرنل گوپال کرشنا نے شاید خود پر قابو پانے کے لیے بسکی کا ایک بڑا گھونٹ اپنے حرق میں انڈیلا تھا او مائی گاڈ واقعی سر یہ تو بہت برا ہوا شاید نظر لگی ہمارے ینگ مین کو میجر رائے نے بلاخر کہہ دیا کرنل گوپال کرشنا نے اس کے گہرے تنس کو محسوس کر لیا تھا لیکن کیا مجال جو اس نے اپنے چہرے سے اس کا ذرہ پر شائعہ بھی ہونے دیا ہو اوکے تم خود آن سپارٹ سارے ایریا کو ریڈ الارٹ کرو نزدیک ترین جتنی بھی مائلز ہیں سب کو اس طرف روانہ کر دو اس ایریا کی تمام رولز فورن بلا کر دو فورن کہیں وہ ناغرہ کمار ہی نہ ڈالیں کہیں وہ کرنل گوپال کرشنا نے اپنی بات ادھولی چھوڑ دی وہ بے چینی سے ٹہنے لگا میجر رائے نے رکنا مناسبہ چنجا اور دوسرے کمرے میں پہنچ کر اس نے دوسرے ہی لمحے ایریا میں موجود تمام سیکیورٹی فورسز کو ریڈ الارٹ سگنل دے دیا اچانک ہی کرنل گوپال کرشنا کمرے میں داخل ہوا اس نے امرجنسی مائیک میجر رائے کے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا اور اب اس علاقے کی تمام موبائلز کو را کے سیف ہاؤس کی لوکیشن سمجھا کر انہیں فورن گہرے میں آئے کیپٹن ناغرہ کی مدد کے لیے وہاں رش کرنے کے حکمات جاری کر رہا تھا اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس نے مائیک کو سٹینڈ پر رکھا اور دیوار پٹنگ نقشے کے نزدیک پہنچ گیا یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹ کر کے ہمیں اپنا فیڈبیک میں تاکہ ہم مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں